اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ اِنَّ اللَّهَ وَبَلَعِقَتَهُ يُسَلْلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّقَ عَلَى سَيْدُمُ مَوْلَى مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَاعُ مُحَمَّدِ مُبَلِكَ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا تَسْلِى عَلَيْهِ صَلَاطًا وَسَلَمًا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى آلِ لَوَا سَحَبِكَ يَا سَيْدِيَا حَبِبَ اللَّهِ انتحای عزت کے لائن قلسا قمالسا مزبانہ نگرامی اور مہمانہ نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرحمت تھوڑا سا بے تکلف ہو کے بیٹھے سلام کا جواب اتنی آواز میں دینا چاہیے واجب ہے چونکہ میں نے صرف رسماً سلام آپ کو نہیں دیا بلکہ سلام میں تو سلام کا حسن یہ ہے کہ وہ از خود دعا بن جاتی ہے اور درانے گفتگو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا زبان کو کماتے رہنا ہے کیونکہ بعض اوقات کمان میں سوتی ہیں جیسے میں نے ایک آیت پڑھی جس میں ترغیب بھی ہیں اور حکم بھی ہیں ترغیب یہ ہے کہ اللہ جیسی ذات اپنے نبی پر درود بھیج رہی ہے اور فرشتے بھی درود بھیجنے میں مصروف ہیں تو اللہ تعالی نے بڑے مان اور بڑے پیار سے آپ کو یا ایوہ اللہزین آمنوں کا ٹائٹل دیتے ہوئے آپ کو اس پیار میں جوڑنے کی عظیم محبت عطا فرمائی ہے صلو علیہ وسلم متسلیمہ so it is commandment it is not just an ordinary thing so when ever you hear the name of محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمسے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک بھی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میرا نام سن کر جس نے whatever the reason is مجھ پر درود نہیں بھیجا وہ بخیل ہے اور بخیل کیا ہوتا ہے البخیل ساری ساری رات جاگنا شاید انسان کو وہ میار نہیں دیتا جو صرف بخیلی سے بچ کر آپ کو اللہ کی بارکاہ سے عطا ہو سکتا ہے تو حضرات ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کوئی اتنا اچھا دور نہیں ہے لیکن اس کو اچھا بنانا ہماری جدوجہد کا حصہ ہونا چاہیے اچھائی کیا ہے آپ کے کسی بھی عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو آپ کے کسی بھی کام سے لوگوں کے کام ہو جائیں چونکہ آپ کا تعلق ایک ایک ایسے انڈسٹری سے ہے ایک ایسے شعبہ سے ہے ایک ایسے ڈیپارٹمنٹ سے ہے جس میں لوگوں کے لیے بھلائی کے بہت سارے کام ممکن ہیں کیے جا سکتے ہیں اسلام سلامتی کا دین ہے اور اس میں صرف لینے کی بات نہیں کی جاتی دینے کی بات بھی کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ آپ جو کہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق اکتے ہیں تو آپ کے رویے آپ کا اخلاق آپ کا کردار بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے لوگوں میں خاص قسم کا ایک ماحول کریئٹ کیا گیا ہے اب کسی دور درازدہ ہاتھ میں چلے جائیں ملک بھی مسلمانوں کا ہے اور بہت سارے آپ کو پریکٹریسنگ مسلم بھی ملیں گے لیکن شاید ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جو مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے بارے میں کوئی آگائی نہیں ہے اب جب آپ کو آگائی نہیں ہوگی تو آپ عمل کیا کریں گے عمل نہیں ہوگا تو اخلاق کیا بنے گا اخلاق نہیں ہوگا تو کردار کیا بنے گا سو ان دا ورس سینیریو آپ کو اسلام کے وہ چند اصول نہ صرف سیکھنے ہوں گے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اس کا ڈریکٹر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے جس دین کی تربیت یہ ہو کہ آپ کی دعا سے بھی دل بدل سکتے ہیں اور تقدیر بھی بدل سکتی ہے تو ذرا سوچئے اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے بلکل اسی طرح سجدہ ریزی اللہ کی حضور یہ بھی ہمارے کاموں میں برکت کا باعش بنتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں اس سے بھی بہت پہلے آپ اس آواز کو سنتے ہیں جسے آزان کہا جاتا ہے دیکھیں آزان سے عبادت شروع ہو جاتی ہے آپ نے اگر آزان توجہ سے سنی اس سننے کا بھی آپ کو نتیجہ ملے گا اور اگر آپ آزان کے ہر جملے کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اس میں شامل ہو چکے ہیں اسی طرح آزان بلاوہ ہے تو مسجد میں پہنچنے والوں کے لیے اکامت جڑنے کا نام ہے ڈسپلن کا نام ہے آپ صف بناتے ہیں پہن سے پہن ملاتے ہیں کندے سے کندہ ملاتے ہیں کم از کم اس عمل میں اگر آپ صحیح ہو جائے نا تو دل ملانے کا کام اللہ پاک خود کر لیتا ہے اس وقت پوری دنیا میں ہر شعبہ زندگی میں مسلمان بڑی اچیو میرس رکھتے ہیں بہضیتِ مسلمان نیشہ نمید 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 ہی آنس ہی آنس ہی آنس ناظر فرمائے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے ہم نے آزان کو سنا اور ہمارا پورا دھیان آزان میں تھا ہر بول میں برکت ہے اللہ ہوا اکبر بہت بڑی حقیقت کو تسلیم کیا آپ نے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کو جواباً بھی بیان کیا یہ جو متوجہ ہو کر یہ جو اٹینٹیو سیچویشن ہے آپ کی آپ شاید یہ سمجھیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی لیکن اس کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے جب بلاواتا ہے تو اللہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو کچھ عطا کیا جائے گا so if you are not attentive to your lord آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس ازان کے نتیجے میں اس اقامت کے نتیجے میں اس نماز کے نتیجے میں حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز اس طرح برے انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ نمازیں ان کے موں پر دے ماری جائیں گے تو آج اگر ہم اس ساری بات کو تھوڑا سا آج کے موضوع کی طرف لے آئیں دنیا اس وقت سعودی نظام سے فرار ہونا چاہتی ہے even چونکہ ہماری بیس بریٹش میں ہے تو گورنٹر بریٹن نے ہم سے رابطہ کیا وہاں کے بینکس نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں اسلامین فنانسز کے بارے میں بینکنگ کے بارے میں اسلامی بینکنگ سو میں آپ کو تو مبارک بات ہی دوں گا کہ آپ لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ بڑی حمد کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ اتنا زیادہ نہ بھی جانتے ہوئے کہ اسلامی بینکنگ ہے کیا یہ چند ترمنالوجیز نہیں ہیں یہ پورا نظام ہے پورا سسٹم ہے آپ نے پوری قوت سے اس اسلامی بینکنگ کو نافذ کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہوا ہے اس پر ہمیں آگے بڑھ کر کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ تیار کرنی پڑیں گے اس پر لٹریچر تیار کرنا پڑے گا اس پر ٹریننگ کیمپس لگانے پڑیں گے اس پر تربیت کرنی پڑے گی اور اس پر بازابطہ طور پر جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے لین دین پر بینکنگ پر اور ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اس ملاب میں اپنایت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ابھی دوسروں کے ساتھ بات کر رہا تھا اس ورس سیناریو میں جبکہ پوری دنیا میں بینکنگ پر سب سے زیادہ بوجایا ہے بینکنگ ڈیزاسٹر کا شکار ہے مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ فیصل بینک نے اور آپ لوگوں نے بڑی محنت کر کے اپنے پورے سسٹم کو بڑا خوبصورت بنایا ہے from top to everywhere آپ کی محنت سے آپ کی توجہ سے آپ کی لگن سے ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ کو آگے پڑھنے کے لیے آپ کو جس میچیوری کی ضرورت ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مقمل دور پر اور خاص کر نیچے جو ہمارے ازرات ہیں انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور اپنے سربراہوں کی طرف سے خصوصی محبت و شفقت کی وجہ سے بے مثال کام کیا ہے تو میں چند باتیں اس حوالے سے بڑی اہم ہے کرنا چاہتا ہوں کہ we should be practical مسلم یہ بڑی اہم بات ہے ایک نیو مسلم ایک برطانیہ کے ایکس پرائم منسٹر کی بیوی کی بہن مسلمان ہوتی ہے اور اس خاتون نے نہ صرف اپنی بہن کو اپنے بہنوئی کو ٹونی بلیہ کو اور ان کے پورے سسٹم کو اس بات پر قائل کیا کہ ہمیں پاکستان میں ایڈوکیشن پہ فنڈز جنریٹ کرنے چاہئے اور پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہئے and they did it and they are still doing ماشاء اللہ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ یا بچی ایڈوکیشن میں qualified ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے task ہوتا ہے کہ اسے اچھی جاب مل جائیں تو ماشاء اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب qualified ہیں شاید ماسٹرز بھی کیوں گے ایم فیلز بھی کیوں گے لیکن from اسلام نیچے سے لے کر اوپر تک آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو کسی سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک آپ کو کسی نے اسلام مجیز سے گزارہ ہی نہیں ہے اسلام صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے آپ اگر اپنے کال کو دیکھیں جب آپ پڑھ رہے تھے اور آج اپنے آج کو دیکھیں تو جب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ جابز ملی جنگی میں کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہم کریں گے تو ماشاءاللہ آپ نے کیا اب جو اشو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن رہوں سے ہم چل کر آئیں ہم اپنی نسلوں کے لیے وہ راستہ تو تیار کریں لوگوں کو پتہ چلے آپ جن مسائل سے گزریں جن مسائل سے گزریں کم از کم آپ کے بعد جو آپ کی نسل ہیں ان کو تو سٹیٹ یہ سب کچھ مل جائے ہمارے ہاں ابھی جیسے آپ نے دیکھا مسجد حسین کا پروجیکٹ ہم نے چونکہ پوری وارڈ بھی ہم کام کریں الحمدللہ اس وقت صرف افریقہ کے چند ملکوں میں ہم نے وہاں کی لوکل جو ایک ضرورت تھی ایک اچھی مسجد ہم کو دی جائے ہم نے سیون ہنڈر مساجد وہاں افریقہ کے مختلف ملکوں میں بنا کر ان کے حوالے کی ہیں بہت غربت ہے وہاں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگوں کو اسلام کے ساتھ اسوسیئیٹ کرنے کے لیے اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک موڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا اور میں یہاں حضور نبی رحمت کی ذات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں فرس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپوک ٹو پیپل اف مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے گفتگو آئی اس وقت ابی اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا ایز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز پرسن حضور نبی رحمت صلی اللہ نے مکہ بالوں سے کہا میں اپنی یوت تمہارے ساتھ گزاری میں نے اپنی جوانی میں نے بیزنس میں لین دین میں آپ لوگوں سے معاملات کیے میرے معاملات کو بھی آپ جانتے ہیں بھی تھا ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے ان سب نے ایک زبان ہوگر کہا انتا صادق و انتا می you are the truthful and you are the trust worthy تو حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جواب میں ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر یہاں چھپا ہوا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو ہم اس reality کو accept کر لیں گے تو میرے اور آپ کے پاک رسول سے انہیں فرمایا تو اگر تم میرے بارے میں اتنے confident ہو تو ذرا سوچو میرا بنانے والا کیسا ہوگا تو آپ کیوں بتوں کی پوجہ کے پیچھے پڑے ہو گئے ہو اور پھر اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہو گیا آپ کسی بھی status پر ہیں آپ کسی بھی status پر ہیں آپ کے اخلاق کا میار کیا ہے اور آپ کے character کا میار کیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے آج دنیا مسائل کا شکار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اسلام کے حوالے سے وہ practices چاہیے ہیں ان practices سے گزرنا ضروری ہے کہ لوگ ہمارے اوپر trust کرنے لگ جائیں لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرنے لگ جائیں لوگ ہماری بات کو صحیح ماننے لگ جائیں لوگ ہماری بات سے متفق ہونے لگ جائیں آپ کے اندر بڑی convincing power ہوگی لیکن اگر آپ جو جس بات پر کسی کو convince کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ کو confidence ہو آپ کو اعتماد ہو آپ کے پاس evidences ہو آپ کے پاس research work ہو آپ کے پاس networking ہو آپ کو sport ملے آپ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو qualification آپ لوگوں کے پاس ہے شاید اس میں islamization کا اتنا عمل دخل نہ ہو ہم نے مسجد حسین میں جب یہ schooling شروع کی so the first مسجد جس کے سین میں اردو میلیم انگلیش میلیم سکول کالیج یونیورسٹری کے subjects under the patronage of Quran جہاں ایک بات آپ کو مسجد دی گی کہ ہمارے پاس برمنگم میں جو ہمارا ہدافز ہے وہاں ایک ہزار سے زیاد بچہ اور بچی قرآن سیکھ رہے ہیں اس انداز میں کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو لگے جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے کیا ہم میں سے ہر شخص کے ہر بچے کو قرآن کا کاری نہیں ہونا چاہیے کیا ہم میں سے ہر شخص کو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی الرحمت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے بچوں کو قرآن سکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سکھانے والوں نے ایسا سکھایا ہی نہیں ہے ایسا پڑھایا ہی نہیں ہے اور یہاں عالم یہ ہے کہ جس کا کلام ہے وہ خود اسے سکھا رہا ہے جس نے اس قرآن کو امبلیمنٹ کرنا ہے حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلت کو ایسا اللہ نے انٹرڈیوز کرایا کہ چہرے کی بات کی تو ودہا فرمایا اور خوشبو کی بات کی تو فرمایا واللیل اعزا سجا یہ کائنات میں جتنی خوشبو بکری ہوئی ہے یہ تو نبی کے پسینے سے بنتی ہے آج میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو آفر کروں ڈیفرنٹ لیول پر جو ہم نے یونیسٹری لیول کے پروجیکٹ شروع کی ہیں کہ آپ کو اسلامی فینانس کے حوالے سے میں آفر کروں کہ آپ کچھ ٹائم ہمیں دیں ٹریننگ کے لیے آپ کو آفر کی جائے کہ آپ آئیں اب ظاہر ہے آپ بینکنگ میں ہیں تو آپ تو لمحے کے لیے بھی نہ بینک چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنی چیر چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنا آفیس چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں لٹریچر کے ساتھ ساتھ کم از کم ابھی سے اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ اگلے چند سالوں میں کچھ لوگوں کو ہم اسلامی فینانس میں ایکسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں جب بچے داخل ہوتے ہیں تو وہیں سے ان کو بڑی بڑی کمپنیاں اٹھا لیتی ہیں ان کی سپانسر کرتی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں تاکہ کل جب وہ وہاں سے ڈگرییں لے کر نکلیں تو وہ کسی اور کے پاس جا کرنا کام کریں ہمارے پاس کام کریں سو ماشاءاللہ فیصل بینک بھی ایک بہت بڑے انسٹیوٹ ہے ایک بہت بڑا سسٹم ہے ماشاءاللہ کچھ عرضے سے میرا چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے دو جو لوگ یہاں سے ٹرینڈ ہو کر نکلے ہیں مختلف بینکوں میں انہوں نے تیل کا مچا دیا ہے آپ کی اپنی ٹرینڈ بھی کوئی ماشاءاللہ کام نہیں ہے ماشاءاللہ بہت کام کیا آپ لوگوں نے تو میں تین باتیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ایک محول بنائیں آپ کے بچے بچپن سے ہی اسلامی محول میں آ جائیں اس کے لئے ہم نے ایک تجویز دیا ہے کہ ہر شام بیس منٹ آپ نے اپنے گھر میں کرسی پہ روز بیٹھتے ہیں ایک چٹائی رکھ لیں اس کا نام رکھیں دسترخان درود تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر بالوں کے ساتھ بیٹھ کر تصور مدینہ بنائیں اور دس پندرہ بیس منٹ درود شریف مل کر پڑھیں آپ کے دل بھی ملیں گے آپ کی سوچیں بھی ملیں گے اور آپ کے بچوں میں ایک رنگ پیدا میں بس اسی کو ایک خاص انداز میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں میں یہ تقریباً نائنٹین ایٹی فائیو آر ایٹی سکس کی بات ہے میں امریکہ میں تھا ایک گھر میں مجھے افتاری کے لیے بلایا گیا تو افتاری کے بعد کھانے سے پہلے جب انہوں دسترخان لگایا تو صاحب خانے نے کہا from last twenty years we are practicing درود شریف ایک ہزار درود شریف روزانہ پڑھتے تھے دس منٹ نہیں لگے وہ پڑھا گیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ جو ان کی پریکٹس چل رہی اس کا کوئی ریسلٹ بھی آیا ہوگا تو میں نے اس گھر کے تمام لوگوں سے انٹرویو کیا ان کا جو بڑا بیٹا تھا ماشاء اللہ وہ حافظ قرآن بھی تھا اور ڈاکٹر بھی تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو پریکٹس پیشل بیس سال سے چل رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہوا کہنے لگا اس کی وجہ سے میری سوچ میں یہ تبدیلی آئی کہ میرے دل میں نبی کا پیار پیدا ہو گیا جو روز میں ایک کام کرتا تھا کبھی باپ کی گود میں بیٹھ کر کبھی ماں کی گود میں بیٹھ کر درود پڑھتا تھا کہتا ہے اس کے بعد میرے اندر ایک دنیا قائم ہو گئی پھر میں مختلف جگہوں پہ گیا مسجدوں میں گیا تو آخر کار he doesn't belong to Pakistan that family آخر کار مجھے کسی نے کہا اگر تم اسلام کی تعلیمات سیکھنا چاہتے تو پاکستان چلے جو تو میں پاکستان آ گیا اور میں نے یہاں آ کر قرآن حفظ کیا اور پھر میں نے اسلامی سٹیڈیز میں ماسٹرز کیا اور واپس جا کر میں نے اپنی جو ایڈیوکیشن تھی مکمل کی اب الحمدللہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں یہاں امریکہ میں اسلام کا مبلغ بھی ہوں اب تک کئی ہزار لوگ میرے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر ایک محول ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اسلامی محول کی وجہ سے چونکہ آپ نے جھنڈا اٹھا ہے اسلامی بینکنگ کا تو لوگ یہ سوچتے ہیں عام طور پر جو میری لوگوں سے گفتوبہ ہوتی ہے وہ بینکوں میں اس اکاؤنٹ کے بارے میں زیادہ معلومات لینا چاہتے ہیں جس سے ان کو کچھ زیادہ پیسے مل سکیں تو ظاہر ہے یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے اور اس کی چل رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ جو ڈیشری ہے چاہے وہ جتنے بھی ہمارے شعبہ زندگی ہیں اس اپسٹ کی وجہ یہ ہے ایک قدیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری قوم شرک یا کسی اور برائی میں مرتلاہ ہو جائے گی فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ میری قوم ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ جو ہم اپنے سوا کچھ اور سوچتے نہیں ہیں جو میں چاہتا ہوں نبی پاک کا فرمان ہے جو تم اپنے لئے پسند کرتے اوروں کے لئے بھی پسند کروں تو ہم اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لئے آؤٹ آف دا وے بھی چلے جاتے ہیں لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کریں لوگوں کو فائدہ دیں لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کریں اب یقین کریں ہم ایک ایسی قوم کے فرد ہے جو گری ہوئی ہے گریوں کو کوئی نہیں اٹھاتا but you can do it الحمدللہ ہمارے رسول کی صیرت یہی بتاتی ہے میں حضور کے بارے میں ایک اور آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جن کی تسکین سے بزنس کا بھی یہ حصول ہے نا کہ آپ کا جو ریسیپشنسٹ ہے وہ آنے والوں کو مسکرہٹیں دیتے ہیں یہ بزنس کا حصول ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے لیکن ہمارے نبی کی یہ شان تھی کہ دشمن بھی روتا ہوا آتا تھا تو رسول اس کو بھی مسکرہٹیں باتتے تھے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور حضور کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے ہمارے پاس تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے گزارے لائک ہی ہوتا ہے لیکن حضور تو وہ ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات ملک کر دی ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی اپنے لئے کیا جو کی روٹی اور وہ بھی انچنہ آٹا غریب پروری کا تو تصوری ختم ہو گیا یتیم پروری کا تو تصوری ختم ہو گیا ایک دور اسلام کے دامنے میں وہ بھی موجود ہے جب زکاة دینے والے ہوتے تھے اور زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو can we go back to رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا scholar اس نے کہا تھا اسلام is the best religion in the world because it is based on the teachings and following of محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the person and the personality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم is unique oh Muslims go back to the feet of رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم your salvation is your successes your success story can be started only through رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسلام بنانے والا اللہ ہے inna dina inda allah الاسلام لیکن اسلام کی practical فارم دینے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے آپ کو صیرت رسول سے قریب کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ نہیں چاہیے سبحان اللہ میں اس بچی کی بات کرتا ہوں جو آج سکول میں پڑھ رہی ہے اگر اس بچی کو قرآن کے نور میں رچا بسا دیے جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکول میں نہ پڑے کالج میں نہ پڑے یونیورسٹری میں نہ پڑے لیکن اگر اس کی رگ رگ میں قرآن کا نور آ جائیں اس کی سوچوں میں قرآن کا نور آ جائیں جب وہی بیٹی کل بہو بنے گی اس کو آداب خاندان کا بھی بتا ہوگا اور جب وہ کسی بچے کی ماں بنے گی تو چونکہ بچہ ماں کے وجود میں اتیار ہوتا ہے تو آپ سوچیں جو خوراک ماں کے وجود سے بچے کو جا رہی ہے جو آزا بن رہے ہیں جو گوشت بن رہے ہیں جو ہڑیاں بن رہی ہیں آپ سوچئے گا گوشت کے ہر ریشے میں قرآن کا نور رچا بسا ہوگا ہمیں قرآن ایڈوکیشن کی اشد ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر فیصل بینک آپ سب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور بھی آپ اپنے اپنے ہلکے میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے شہر میں قرآن ایڈوکیشن کو سپورٹ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن کے نور کی وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج تم قرآن کے ساتھ ہو جاؤ کل جب دنیا سے چلے جاؤگے قبر کی منزلیں آئیں گی اور حشل کی منزلیں آئیں گی تو قرآن تمہارے ساتھ ہو جائے گا قرآن کی تعلیمات نچوڑ ہیں انسان زندگی کی کامیابی کی تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے باقیدہ اسلامیک بینکنگ پر اسلامیک فینانس پر ہم لوگوں کو لٹریچر مہیا کرے میں آپ کے ساتھ جائنٹ وینچر کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ سارا لٹریچر ایک پمفلٹ نہیں آپ کو ایک پورا نظام چاہیے اس کو ہم لوگوں کے اندر لا سکتے ہیں لوگوں کو اویرنس دے سکتے ہیں اور اس لٹریچر سے میں آپ کو اس کا ڈیزائن تیار کر دوں گا آپ اگر اس میں تیار اس کو تیار کر کے لوگوں تک پہنچانے میں حصہ لیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ورنہ ہم تو اس پر بھی تیار ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جینٹ وینچر کر کے اس پر کام بھی کریں اور بلخصوص میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا جب سے ہمارے ہاں موٹر وے کا یہ پولیس کا شعبہ قائم ہوا ہے وہی ملک ہے جہاں وہ پولیس جو رشد لیتی تھی اب نہیں لیتی موٹر وے پولیس نہیں لیتی اب کیا کہ انہوں نے کہ موٹر وے پولیس کی ٹریننگ کے لیے تقریباً بہت جگہ پہ میں نے ٹریننگ کالیجز دیکھیں تو یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے اس شعبہ کو فعال بنانے کے لیے اس شعبہ کے لوگوں کے لیے ایک ایڈوکیشنل نیٹ ورک قیم کرنا ضروری ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں جتنا آپ ایکسپینڈ ہوتے جائیں جتنا آپ کام کو بڑھاتے جائیں اتنا ہی لوگوں کے اندر اویرنس بھی بڑھتی جائیں اور آپ کا ادارہ جو ہے ملک اور ملت کے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنا وہ رول بنا لے کہ لوگ اور آنے والی نسلیں آپ کو سلام محبت بیش کرتی رہیں میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا بڑی محبت سے اور بڑے خلوص سے اور بڑی شعوری بالیوگی سے آپ نے بروقت آ کر ایک اور اچیومنٹ یہ کی ہے کہ ماشاءاللہ بعض اوقات ہمارے پورے ملک یہی آل ہے بڑی بڑی تقریبات دیر سے شروع ہوتی ہیں دیر سے ختم ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں so again this is a big اچیومنٹ کہ آپ نے punctuality کے ساتھ وقت کی اس کو بنیاد کو رکھا ہے اور میں ایک آفر اور کر سکتا ہوں پورے ملک میں جہاں بھی آپ چاہیں گے ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں الحمدللہ حضرت سلطان باہو وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی پریکٹس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ان کا کلام پڑھ کر ہی لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں عمل کرنا تو بات کی بات ہے حضرت سلطان باہو کے کلام سے میں ایک دو شیر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ حضرت سلطان باہو کی روح بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے علیف اللہ چمبے دی بوٹی آزان سے بات شروع ہوئی تھی اللہ کے نام سے تو آپ فرماتے ہیں علیف اللہ یہ اللہ 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 آزان میں اللہ کلمے میں اللہ اقامت میں اللہ نماز میں اللہ یہ اتنی پریکٹس ہمیں اللہ پاک نے کروائی ہے آپ فرماتے ہیں علیف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی یہ جو آپ کے اندر سے خوشبو آ سکتی ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے وہ اللہ کا نام ہے آپ فرماتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھولنتے آئی ہو جیوے مرشد کامل حضرت پاہ ہو جائیں بوٹی لائی ہو اور بڑی خوبصورت کلام انہوں نے کیا اے تن میرا رب سچے دہوجرا اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے کہ ہم ناٹ جس ہیمن بی ہیں اے تن میرا رب سچے دہوجرا وچ پاہ فقیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب ہی آتی ہو شوق دا دیوہ تو بال انہیرے تینو مل سی وست کھڑاتی ہو مرن تو پہلے مر گئے حضرت پاہ ہو تاہ رمز بچاتی ہو مرنا پڑتا ہے مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور باج فقیرہ کسے نہ مارے آزرت پاہ ہو اے ظالم چور اندر داو ہماری نیت پر دارومدار ہے ہمارے ریزرٹس کا تو ماشاءاللہ آپ کے ریزرٹس تو بہت اچھے ہیں آپ کے سربرانیاں موجود ہیں they are very happy with you میں جو کہ میرا ان سے ڈریکٹ رابطہ ہے تو یہ اپنی ٹیم پر فخر کرتے ہیں ناز کرتے ہیں میں بھی آپ بھی لوگ اپنے قائدین پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور جو محبتیں یہ آپ کو دے رہے ہیں یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ اپنے دائرہ اثر میں آنے والوں کو اتنی محبت دو کہ وہ کوئی غلط کام سوچنے کا سوچ بھی نہ سکیں زاکر اللہ خیر thank you very much for listening والسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ خواتین کو بھی بہت مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہمارے ملک میں خواتین کے لیے مردوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے بڑے مسائب اور مسائل ہوتے ہیں so I appreciate all the ladies girls that you are doing beautiful جزاک اللہ